اس زہری کا وقت حقیقتاً اتنا با برکت وقت ہے کہ یہ کھو دینے کے لائق ہی نہیں ہے کتا پیارا سا وقت کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ موجود ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی رات کی آخری تہائی میں رات کی آخری تہائی اللہ سبحانہ تعالی اسمانے دنیا پر اترتے ہیں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہے کوئی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں ہے کوئی حاجت بیان کرنے والا کہ میں اس کی حاجت پوری کر دوں ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ بخش دوں اور حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی یہ اعلان سہری کے اختتام کے وقت تک کرتے رہتے ہیں عام دنوں میں تو شاید نیند کے پیاروں کے لیے اس وقت اٹھنا مشکل ہے لیکن رمضان کے روزے میں خوراک اور کھانے پینے کے پیاروں کے لیے اور بھوک پیاس کی شدت سے ڈرنے والوں کے لیے اس وقت جاگنا آسان ہے اور رمضان کا پورا مہینہ ایک ہر شخص کو جو نوملی تحجت کے وقت میں اس بابرکت وقت میں باقی کا سال نہیں اٹھ رہا ہوتا یہاں اپنے کھانے کے لیے اپنے پینے کے لیے اپنے آپ کو بھوک اور پیاس کی شدت سے بچانے کے لیے اپنی دنیاوی حاجتوں کے لیے وہ اٹھتا ہے اور اتنے بابرکت وقت کو پا لیتا ہے یہ اٹومیٹک اپوچنیٹی اس کو رمضان میں مل جاتی ہے تو لہٰذا اس لیے بھی تاقید کی گئی کہ رمضان کے مہینے میں تو اس بابرکت وقت کو پا لو تو میری آپ سے بہت ہی چھوٹی سی درخواست ہے کہ اپنی سہری کی تیاری میں تھوڑی سی دیر چاہ کھانا پینہ اس کی تیاری کے لیے اٹھنے نہ ذرا تھوڑی سی دیر پہلے اٹھ جائیے اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ ایک بہت زبردست quality time دینے کے لیے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے ہاچت روائی کا وقت ہے گناہوں کی بکشش کا وقت ہے رات رات کا اندھیرہ تاریکی خاموشی سناٹا تنہائی خلوت میں آنسو بہا کے سجدہ ریس ہو کے ذکر کے ساتھ لبوں کو تر کر کے قربِ الٰہی کے سارے موقع فراہم کر کے انشاءاللہ میں اور آپ چند نوافل ادا کریں گے اور اگر نوافل ادا کرنے کی پرست نہ بھی ہوئی تو چند سجدیں اپنے جبینوں سے ادا کر کے انشاءاللہ چپتر آنکھوں اور کامتے ہوتھوں سے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں گے تو انشاءاللہ میرے رب کی رحمت ضرور شامل حال ہوگی میرے رب کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی اور انشاءاللہ ان اللہ یخفر الزنوب جمیع سب گناہ انشاءاللہ ضرور بخش جائیں گے اس روٹین کو اپنا معمول رکھئے گا چند نوافل اور اگر کچھ نہ بن پائے تو کم از کم کچھ سجدے تاکہ روٹھا رب راضی ہو جائے اور تاکہ راضی رب گناہوں کو بخش کے جنت کے پروانے عطا فرما دے اور یہ تو وہی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے زینے دوسرے زینے تیسرے زینے پر آمین فرما رہے تھے اور وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جیوریل امین نے تین لوگوں پر لانت کے بعد دعا کی ہے اور میں نے اس پر آمین کہا یہ کون سے تھے وہ شخص جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ ان پر درود نہ بھیجے وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گزشتہ گناہوں کا قفارہ یا بخشش ادا کرنے میں کامیاب نہ رہے اوہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دو کو پڑھاپے کی حالت نے پائے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پڑھاپے کی حالت نے پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حق دار نہ بن جائے تو لہٰذا سہری کے ان اوقات کو پانے کے بعد گریہوں زاری کر کے گڑ گڑا گڑ گڑا گڑا رو رو کے سہتاریز ہو کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لیجے گا این ممکن ہے وہ جو شیر میں فرمایا گیا تو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو حجب چیز ہیں لذتِ آشنائی کیا معلوم بلکہ یقین کہ انشاءاللہ ان راتوں میں وہ تنہائی اور خلوت کی تنگھڑیاں انشاءاللہ وہ لذت دیں گی کس کے بعد بھی سہرگاہی اور تحجد گزاری کے عادی بن جائیں گے موسیقی 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 سب oat کیا معلوم reas با کی opportun آشنها اور اس اور artist انشاءاللہ